اور محسوس حاضرین ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام میں فرمایا یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی دس مختلف عورتوں سے زنا کرے نعوذ باللہ اللہ حفاظت کرے مسلمانوں کی اگر کوئی آدمی دس مختلف عورتوں سے زنا کرے تو اس زنا سے جتنا گناہ اس کے سر ہوگا اس سے کہیں زیادہ گناہ اگر اس کا تعلق اس کے اپنی پڑوسی کے ساتھ غلط طریقے سے جڑ جائے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں کبیرہ گناہ گرائے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی اپنی پڑوس میں رہنے والی بیوی یا کوئی بھی عورت ہو اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھے اس کے ساتھ زناکاریاں رکھے تو نبی کریم علیہ السلام نے بڑے بڑے گناہوں میں کبائر میں اس کا شمار کیا ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پر شرک جیسے گناہ کا تذکرہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ اس سے حقیقت میں معافی مانگ کر کے اپنی زندگی کو صدھار نہ لے تو ایسے بڑے گناہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے جوڑا ہے پڑوسیوں کی عورتوں کے ساتھ زناکاریوں کو پڑوسیوں کی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے کو تو محسوس حاضرین پڑوسیوں کا خصوصی طور پر تذکرہ اس ناجائز تعلقات کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ذکر کیا ہے یہ بڑا مانا رکھتا ہے اپنے اندر جب کوئی کسی کا پڑوسی ہو اس کے تعلقات بنتے ہیں سلام کلام ہوتا ہے ایک دوسرے سے تعلقات بنتے ہیں حدیعے لیے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تاقیدیں کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کیا جاتا ہے ایک دوسرے پر بھروسہ کیا جاتا ہے ایسے حالات میں ان تمام اچھی صفات کو چھوڑ کر کے بندہ حرام کاری پہ آ جائے دوسروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے دوسروں کی عصمتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً ایسا گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے ایسا گناہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پڑوسی کی غیر موجودگی میں ان کی عورتوں کی حفاظت آپ کے ذمہ ہو جیسے مرد اپنے گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ادا کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ویسے اسے اپنے پڑوسی عورتوں کی حفاظت کرنی چاہیے ذمہ داری اٹھانی چاہیے جیسے مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی عورتوں کے کام بندہ کرتا ہے پڑوسی عورتوں کے کام ان کے ہاتھ بٹانے کے کچھ لانے لے جانے کے کام پوری عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ پردے کے پورے پاسلے ہاتھ کے ساتھ کرنا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں فرض ہیں بجائے اس کے بندہ بجائے اس کے کے بندہ ان نیک صفات کو اپنائے ان کی عزتوں پہ نظر ڈالے ان کی عصمتوں پہ نظر ڈالے ان کے ساتھ برے تعلقات قائم کر لے یقیناً اللہ تعالی کی نظر میں بڑی بری بات ہے اللہ تعالی کی نظر میں بڑا غصہ دلانے والا کام ہے اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نے شرک جیسے گناہوں کے ساتھ اسے جوڑ کے ذکر کیا جوڑ کے بیان کیا ہے محسوس حاضرین پڑوسیوں کے بڑے حقوق بنتے ہیں بات کرے تو اچھی بات کرے بھلی بات کرے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے یا اسی طریقے سے حقوق میں یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے پڑوسیوں کے کسی عیب کا آپ کو پتا چلے پڑوسیوں کی کسی کبھی کا آپ کو پتا چلے اس عیب کو چھپا کر کے رکھیں اس عیب کو لوگوں میں بیان نہ کریں کہ ہمارے پڑوسی نے یہ کیا ہمارے پڑوسی سے یہ ہو گیا ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں ہمارے پڑوس سے معاملہ ایسے ہوتا ہے لوگوں کے عیب بیان کرنا عام طور پر بڑی غلط بات ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ کہ جو آدمی کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے کسی اس کی غلطی کو جان کر کے اسے دھام دیتا ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتا اس کو چھپا کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرے گا اس کو عیب کو چھپا کر کے رکھے گا اور جو آدمی عام مسلمان تو دور کی بات پڑوسی جس کے عیب عام طور پر پڑوسیوں سے چھپے نہیں رہتے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آواز یہاں تک پہنچ جاتی ہے کچھ اچھا پک جائے تو خوشبو یہاں تک پہنچتی ہے کوئی بہتر معاملہ ہو تو اسے اس کا پتا چلتا ہے غرض یہ کہ اس کی تمام چیزیں پڑوسیوں پر واضح رہتی ہیں دکھائی دیتی ہیں سمجھ آتی ہیں تو ایسے حالات میں ایسے حالات میں پڑوسیوں کی باتوں کو پھیلاتے پھرنا ان کے عیبوں کو عام کرتے پھرنا عام لوگوں کے مقابلے عام لوگوں کے عیبوں کو پھیلانے کے مقابلے اس کا گناہ زیادہ ہوگا یہ ایک مثال ہے کہ عام عورتوں سے گناہ عام عورتوں سے ناجائز تعلقات اس کے مقابلے پڑوسیوں سے ناجائز تعلقات بہت بڑا گناہ ہے تو عام لوگوں کے عیب کو بیان کرنے کے مقابلے پڑوسیوں کے عیب کو بیان کرنا اسی قائدے کے تحت دیکھیں کہ جہاں پر آپ کو امارتدار ہونا چاہیے تھا جہاں پر آپ کو ان کی عیب کو چھپانا چاہیے وہاں پر ان کے عیب کو آپ لوگوں کے سامنے پھیلاتے پھریں یہ گناہ کا باعث ہے یہ ایک بہت بڑا غلط کام ہے بڑی غلط حرکت ہے ایک پڑوسی کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ پڑوسیوں کے حقوق میں یہ بھی حقوق آتے ہیں کہ اگر پڑوسی میں کسی قسم کی خرابی ہو عقدی اعتبار سے دینی اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے عبادات میں کوتا ہی ہو پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ اسے سمجھائے اسے بتائے اس کے عقیدے کے بگاڑ کو درست کرنے کی کوشش کرے اس کو نیکیوں پر لانے کی کوشش کرے جاتے ہوئے مسجد کو اپنے ساتھ بلا کے ساتھ لے کر کے چلے معزیز حضرین یہ نماز باجمان جو فرض کی گئی اس کے جو مقاسد ہیں اس کے جو فوائد ہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ کچھ گھر والے آپس میں مل کر کے مسجد بنانے وہاں پر ساتھ مل کر کے پانچ وقت کے نماز پڑھیں اور ایسے حالات میں کوئی مزید میں دکھائی نہ دے فلا پڑوسی دکھائی نہ دیا فلا شخص دکھائی نہ دیا تو نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے نماز جو ہمیں بھلائیوں کا حکم دیتی ہے کہ اس کی خبرگیری کرو کہیں وہ بیمار نہ ہو کہیں وہ کسی تکلیف میں نہ ہو کہیں وہ کسی آفت کے شکار نہ ہو دریافت کرو خیریت پوچھو یہ آداب ہمیں نماز سے ملتے ہیں باجمان نماز کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک دوسرے کی خیریتیں دریافت ہوتی ہیں اور اگر وہ بے نمازی ہو نماز کی پابندی نہ کرتا ہو نماز کو نہ آتا ہو تو اس میں پڑوسی کو ایک بہترین موقع ہے اسے خیر کی طرف دعوت دینے کا بھلائی میں ساتھ لے کر کے چلنے کا تو محسوس حاضرین پڑوسی صرف اس حد تک اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ اچھا پکائیں تو ساتھ بیٹھ کے کھا لیں گھر پہ کچھ میت ہو جائے تو جا کے غم میں شریک ہو جائیں حق اس بات کا ہے کہ دینی معاملات میں ان کے پڑوسی پن کو نبھایا جائے دینی معاملات میں پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں مثال لیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوالی میں رہا کرتے تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے گھر سے تھوڑا سا دوری پر واقع تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تجارتوں مشغول رہا کرتے ان کا ایک پڑوسی انساری پڑوسی تھا اب ان دونوں نے مل کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور انساری صحابی رضی اللہ عنہ ان دونوں نے مل کر کے کچھ ایسی ترتیب کر لی کہ ایک دن تم تجارت پر چلے جانا میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا دین سیکھوں گا جب شام میں آؤں گا تو جو کچھ ہوا تمہیں بتاتوں گا اور دوسرے دن میں جاؤں تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤں دین سیکھو کیا مسئلے ہوتے سیکھو آکر کے شام میں مجھے بتانا یہی طریقہ عام تھا یہی طریقہ عام تھا تو اس سے کیا بتا چلتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ دینداری میں علم سیکھنے میں عقیدے کی اصلاح میں مختلف مسائل میں ایک قسم کی مشارکت ہونی چاہیے ایک قسم کی مشارکت ہونی چاہیے کہ پڑوسی مل کر کے جو اس سے چھوٹے وہ مکمل کرے جو اس سے چھوٹے یہ مکمل کرے اس کو کچھ پتا نہ ہو وہ اسے بتا دے اس کو پتا نہ ہو وہ اسے بتائے اس طریقے سے پڑوسی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں یہ پڑوسیوں کے حقوق میں شامل ہے یہ پڑوسیوں کے حقوق میں شامل ہے تو معزیز حاضرین ان تمام چیزوں کا عام طور پر خیال رکھنا چاہیے اور معزیز حاضری دھوکہ دینا ہو شریعت میں حرام ہے ناجائز ہے کہ بندہ کسی کو دھوکہ دے عام آدمی کو دھوکہ دینا یہ تو حرام ہے ہی اپنے پڑوسی کو دھوکہ دے اپنے پڑوسی کے ساتھ جھوٹ بولیں اپنے پڑوسی کے ساتھ غدداری کریں اپنے پڑوسی کا مال چُرائیں اپنے پڑوسی کے ساتھ بدماشی کریں ان کے ساتھ بدزبانی کریں معاملات سمجھیں یہاں پر گناہ بڑھ جاتا ہے گناہ کتنا بڑھتا ہے ایک سے دس گناہ دس سے ستر گناہ اس کی تفصیل تو حادیف میں ہمیں نہیں ملتی ہے لیکن مقاصد شریعہ قوائد شریعہ اسلام کے قوانین و زوابط ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ عام آدمیوں کے ساتھ بسنو کی پڑوسی کے ساتھ بسنو کی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے عام آدمی کو دھوکہ دینا پڑوسی کو دھوکہ دینا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے عام آدمی کے ساتھ دھگا بازی کرنا پڑوسی کے ساتھ دھگا بازی کرنا عام آدمی کا مال چُرانا پڑوسی کا مال چھولانا بہت فرق پائے جاتا ہے محسوس حضرین پڑوسیوں کے بڑے حقوق بنتے ہیں پڑوسیوں کی بڑی تاقید نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے اب یہ کیا کم ہے یہ کیا کم ہے کہ صرف میراس ان کو نہیں دی جاتی ہے باقی حقوق تو ہیں باقی معاملات تو ہیں تو محسوس حضرین پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں اپنا جائزہ لیں پڑوسیوں سے آگاہ رہیں پڑوسیوں کی خیریت دریافت کرتے رہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھیں پڑوسیوں سے کبھی بس سلوکی نہ کریں پڑوسیوں سے بس سلوکی یاد رکھیں یہ ایمان کے کم ہونے کی ایمان کے نکلنے کی ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق سمجھنے اس کو ہمیں عدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین